الحمدللہ رب العالمين عطا فرمائے ہیں اور اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے ابھی آخری عشرہ داخل ہونے والا ہے انتہائی بابرکت عشرہ ہے اس میں ایک عظیم الشان رات ہے جسے لیلت القدر کہا جاتا ہے اس کے حصول کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آخری عشرے میں اتقاف کیا جائے وہ رات جس کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا کہ وہ ایک ہزار راتوں سے بہتر ہے تو اتنی عظیم الشان رات ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنا آخری کلام قرآن مقدس جو انسانیت کے لیے ذابطہ ہدایت ہے وہ نازل فرمایا تو اس رات کو اتنی عظمت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی اب اس کی تلاش اور جستجو کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آخری عشرے کے اندر اتقاف کیا جائے اتقاف کا بنیادی مقصد اور اس کی بنیادی روح یہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے انسان مکمل طور پر اس لیے گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے کہ اپنے خالق سے لو لگا لے خالق سے تعلق جڑ جائے اور مخلوق سے کنارہ کشی کر کے مکمل طور پر یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرسکے اور اپنا تذکیہ نفس کرسکے اپنی اصلاح کرسکے اتقاف اصلاح کا سب سے موثر نساب ہے اور اس سے بہترین کوئی تربیت یا اصلاح کا ذریعہ نہیں ہو سکتا جب بندہ دس دن کے لیے اپنے گھر بار دکان اور دیگر تمام مصرفیات کو چھوڑ کر صرف یکسو ہو کر مسجد میں اللہ تبارک و تعالی کی خاطر وہ بیٹھ جاتا ہے تو اپنی پوری زندگی کا وہ جائزہ لیتا ہے کہ اب تک مجھ سے کون سی کوتائیاں ہوئی ہیں کہاں کہاں فرائض کے اندر غفلت اور سستی ہوئی ہے اور کن کن چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے یہ ایک خود احتسابی کا عمل ہے جو کہ اعتقاف کے دوران ہونا چاہیے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ساعت کے غور و فکر کو رات بھر کی عبادت سے بہتر قرار دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب اپنے نفس کا جائزہ لیتا ہے تو اس کے بعد اسے اپنی کوتائیوں اور کمزوریوں کا احساس بھی ہوتا ہے اور اپنی اصلاح کا موقع بھی ملتا ہے اور وہ اس بات کا پختہ عظم کرتا ہے کہ آئندہ کے لیے میں نے اپنی زندگی کی اصلاح کرنی ہے اور ان کمزوریوں سے ان ان کوتائیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے تو یہ زندگی کا ایک فیصلہ کون موڑ ہوتا ہے جہاں انسان اپنی زندگی کے اصلاح کے لیے کوشش کرتا ہے تو اتقاف جمعہ کے دن الحمدللہ آخری عشرہ مغرب کے بعد شروع ہو رہا ہے تو جو لوگ اتقاف بیٹھنا چاہتے ہیں وہ مغرب سورج کے غروب ہونے سے پہلے یا سورج کے غروب ہوتے وقت وہ مسجد کے اندر داخل ہو جائیں اور اس کے بعد جب تک چاند نظر نہیں آتا اس وقت تک وہ مسجد کے اندر مخصوص عبادت کی نیت یعنی اتقاف کی نیت سے وہ دس دن کے لیے وہاں رک جاتے ہیں اور اس دوران ان کا سب سے بڑا معمول یہ ہونا چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں قرآن مجید کے اندر غور و فکر کریں قرآن مجید کی تفاصیر کا مطالعہ کریں حدیث کا مطالعہ کریں اور اس نقطہ نظر سے کریں کہ قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنا ہے یہ مقصد ہونا چاہیے اور اس دوران استغفار کی کسرت ہو توبہ کی کسرت ہو اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول عام دنوں میں بھی یہ تھا کہ آپ ایک ہی نشست کے اندر بساوقات سو سے زائد مرتبہ اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کیا کرتے تھے تو استغفار اللہ تعالی سے گناہوں کی معافی مانگنا یہ ایک ایسا عمل ہے اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی دنیا کی زندگی کے اندر بھی سکون عطا فرماتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اللہ کے ذکر سے استغفار سے توبہ سے اللہ تعالی کی عظمت کو دل و دماغ کے اندر راسخ کرنے سے انسان کی زندگی کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے تو آج کا ماحول انتہائی ٹینشن کا دباؤ کا ماحول ہے بے شمار الجنے پریشانیاں مسائل اور مشکلات ہیں تو ان حالات کے اندر اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں یقیناً ہماری زندگی کے اندر سکون بھی پیدا ہوگا اور گھر کے اندر ہم خیر و برکت کا ماحول دیکھیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی سکون ہو دنیا کی زندگی بھی سمر جائے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی کے ہاں کامیابی ملے تو اس کے لیے اللہ سے تعلق جوڑنا اور بالخصوص اس موقع کو غلیمت سمجھیں معلوم نہیں کہ اگلے سال ریہ رمضان المبارک یہ آخری عشرہ ہمیں ملے گا یہ نہیں اور یہ موقع دوبارہ ملے گا یہ نہیں یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا انام ہے اللہ تعالی نے ہمیں یہ قیمتی موقع انعائد فرمایا ہے تو اللہ تعالی کی رحمت جو اس وقت اس مقدس مہینے میں جوش میں ہے ہمیں اپنے بخشش کی فکر کرنی چاہئے رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں اعتقاف کے حوالے سے چند ضروری باتیں ہیں ان میں سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اعتقاف کے دوران بغیر کسی طبیعی یا شریع ضرورت کے مسجد کی حدود سے باہر نکلنا یہ جائز نہیں ہے اور مسجد کی حدود کا تعین مسجد کی انتظامیاں سے پوچھ لینا چاہئے بعض اوقات سیڑھیاں ہیں باہر سے ہوتی ہیں یا مسجد کے اندر سے ہوتی ہیں اسی طرح اس کا سہن ہے اس کے مضافات دائیں بائیں اس کے سہن ہے تو ان ساری چیزوں کے بارے میں کہ کون سی مسجد کی حدود ہیں اور حدود سے مراد وہ جگہ ہوتی ہے جو نماز کے لیے بنائی جائیتی ہے تو اس کے لیے مسجد کا متولی اور انتظامیاں وہ بتاتے ہیں کہ مسجد کی حدود کیا ہیں کیونکہ مسجد کی حدود اور اتقاف کا اپس میں بڑا گہرہ تعلق ہے اور بیسمنٹ میں کوئی آدمی اتقاف بیٹھتا ہے یا مسجد کے سہن میں بیٹھتا ہے کسی جگہ میں بھی تو پہلے پوچھ لینا چاہئے کہ کون سی مسجد کی حدود ہیں اور کون سی جگہ مسجد کی حدود میں نہیں ہیں عام طور پر وضوخانہ مسجد کی حدود میں نہیں ہوتا اور وہاں ضرورت کے بغیر جانا جائز نہیں ہے یعنی ضرورت سے مراد یہ ہے کہ جس وقت وضو کی ضرورت ہو واجب وضو کرنا ہو یا واجب غسل ہو تو اس کے لئے وضوخانے کی طرف جا سکتے ہیں یا اپنی جو بشری ضروریات ہیں انہیں پورا کرنے کے لئے وضوخانے کی طرف جا سکتے ہیں اسی طرح اگر کوئی آدمی اتنا مجبور ہے کہ گھر سے کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے تو وہ گھر سے کھانا لا سکتا ہے لیکن گھر میں اس کے لئے رکنا بغیر ضرورت کے وہ درست نہیں ہوگا تو رمضان المبارک میں بالخصوص اعتقاف میں ان بنیادی چیزوں کا احتمام کرنا ضروری ہے اس لئے کہ اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ہر چیز سے کٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا ہم نے ایک عظم کیا ہے تو ان پابندیوں کا اور ان احکام کا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے ہیں ان کی پابندی کرنا بھی اس لحاظ سے ہمارے لئے ضروری ہے تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا معمول اس عشرے کے اندر کیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اتنی زیادہ محنت کرتے تھے جو سال بھر کسی اور مہینے یا رمضان میں بھی باقی دنوں کے اندر نہیں کیا کرتے تھے تو یہاں تک کہ دوسری ایک حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ شدہ مئزہ رہو کہ آپ کمر قس لیتے تھے اور خود بھی بہت زیادہ محنت کرتے تھے وَأَيْقَزَأَهْلَهُ اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کیا کرتے تھے تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں خود بھی شب بیداری فرماتے رات بھر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے قرآن مجید کی تلاوت میں نوافل میں ذکر و اذکار میں استغفار میں رات بھر ان کاموں میں مصروف رہتے اور نہ صرف خود مصروف رہتے بلکہ اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار کرتے تاکہ اس کے عجر و ثواب کے اندر شامل ہوں بلکہ یہاں تک احتمام فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ و آنہا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر مجھے شب قدر حاصل ہوتی ہے تو مجھے کونسی دعا پڑھنی چاہیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو اگر تمہیں شب قدر مل جاتی ہے تو یہ پڑھا کرو اللہم انک آفون تحب العفو فافو انہ یا غفور فاستہ دے کر اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کی دعا کی جاتی ہے تو یہ قسرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش اور مغفرت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اپنے والدین کے لیے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے جن کے ان کے لیے آپ دعا کریں اپنی نیک اولاد کے لیے کہ اولاد نیک اور صالح ہو اللہ تعالیٰ گروں کے اندر سکون عطا فرمائے یہ جو ہر فرد کی ضرورت ہے اور ہر شخص کی ضرورت ہے ان چیزوں کے بارے میں اور بالخصوص آخرت میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے خصوصی دعا جو ہے وہ کرنی چاہیے ان ایام کے اندر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ ان دس دنوں میں جس طرح کا آپ کا معمول تھا جس طرح بھی میں نے ذکر کیا کہ آپ کسرت سے تلاوت بھی کرتے اور عام دنوں کے مقابلے میں انفاق فی صبی اللہ کی طرف بھی آپ کا رجحان زیادہ ہوتا بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ تیز ہوا سے زیادہ بھی آپ کا فحض عام ہو جاتا تھا تو ہمیں ان آخری دنوں میں بھی انفاق فی صبی اللہ میں بھی اور خاص طور پر اگر کوئی مستحق ہیں ہمدردی کے اور جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کی مدد بھی کرنی چاہیے تو جہاں پر عام انسانوں کی مدد کی ضرورت ہے وہاں پر خود اپنی اصلاح اپنا تذکیہ کرنے کے لیے یہ دس دن بہترین نصاب ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا تذکیہ کرنے اور اپنی ذات کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تاکہ ہم امت مسلمہ کے ایک مفید فرد بن سکیں اور اسلامی معاشرے کی تشکیل کے اندر اپنا کردار ادا کرسکیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين